بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اماری اس ویڈیو کا موضوع خواتین کا بہت اہم موضوع ہے کہ حیض کی کمی اس کی کیا وجوہ آتے ہیں اور کیا علامات ہیں اور حیض کی کمی سے ہونے والی دوسری اور کونسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بھی تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین حیض کا خون در حقیقت ایک چھوزلہ ہے جس کا بدن میں رک جانا شدید امراض اور تقلیف کا باعث ہوتا ہے حیض کا نہ ہونا حیض کی قلت کہلاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مثلا تولیدی اضا کے بیماریاں تولیدی اور دیگر اندرونی اضا کا ارتکا نہ ہونا جسم کے مختلف ہارمون کا توازن میں نہ رہنا رحم کی سوزش یا آیام حیض میں سردی لگنے سے خون کی کمی سے ذہنی صدمہ سے جسمانی کمدوری گردہ اور جگر کے باز مرات مٹاپہ اور ناکس گلاؤں کے بکسرت استعمال سے یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے حیض کی کمی میں یا تمہواری آتی ہی نہیں یا پھر کبھی کبھی آ کر بند ہو جاتی ہے حیض تھوڑا تھوڑا رکھ کر درد کے ساتھ آنا کمر اور پیڑو میں شدید درد ہونا دورانے حیض بے چینی اور ہوش آواز ضرورت نہ رہنا حیض کی کمی کے عام مسائل میں شامل ہیں اکثر سنی بلوگت کے وقت حیض بے قید آیا کرتا ہے مثلا دو یا تین ماہ کے بعد حیض آتا ہے تو کبھی کبھار وقت کے ساتھ یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے بہت سی لڑکیوں میں شادی کے بعد یہ باقیدگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے اس کے سباب مختلف ہوتے ہیں اسے علاج بھی مختلف ہوتا ہے حیض کی کمی کی قدرتی وجوہات مینوپاد بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ ہے علاج کے بعد سب سے پہلے وجوہات کا جاننا ضروری ہے یہ مسئلہ اگر سلان ورحم یا دیگر امراض کی وجہ سے ہو تو اس کا بقیدہ علاج ضرور کروائیں اگر حیض کی کمی کا مسئلہ ہو تو قدو شریب توری پالک بکرے کا گوشت موکی دار مکھن اور دودھ وغیرہ ضرور استعمال کریں اس سے آپ حیض کی کمی سے بھی چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہیں یہ ناظرین کیسے لگے آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ہمارے چینل گھر کا ڈاٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم